جو اپنے عمل پہ مطمئن ہو گیا وہ برباد ہو گیا یاد رکھنا کیوں کہ استغفار گناہ گار ہو یا نہ ہو استغفر اللہ پڑھو اللہ فرماتے ہیں سورہ نوح کے اندر جب تم استغفار کرو گے میں تمہیں رحمت کی بارش دوں چاہیے نہ رحمت کہاں رحمت رحمت کی بارش ہے قرآن کہہ رہا ہے سورہ نوح کے اندر میں تمہیں بیٹوں سے مدد کروں گا بیٹوں سے اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس عمر میں بیٹے دے گا اگر بیٹا اللہ نہ کرے نافرمان ہے بے اولاد ہے تو اولاد دوں گا بیٹے دوں گا اگر اولاد نافرمان ہے تو استغفار پڑھ تیرے بیٹوں کو میں حدیت دے دوں گا بیمارہ ان کو شفاہ دوں گا بیرا روی پہ ان کو حدیت پہ لے آنگا تو استغفار سچے دل سے پڑھ جب تم استغفار پڑھو گے میں بیٹوں سے مدد کروں گا جوائی بھی بیٹا ہوں گا پھر تیرے ہیں تو یہاں اگر کار بیٹھی ہیں اگر گھر میں بیٹھی ہیں استغفار پڑھ انشاءاللہ اچھے جوائی بھی ملا دوں گا یہ بھی ہے میں اس کا مقوم یہ بھی نکالتا ہوں بیٹا ہوتا ہے نا اس کا علاج کیا ہے علاج کتنا بتا رہے ہیں اللہ استغفار پڑھو ہم آگے سے کہتے ہیں ہاں سیدکہ دے کچھ کیتا ہے ہے نا یہ ہی کہتے ہیں نا پتہ نہیں ساڈائکار دیکھے اللہ نے استغفار اللہ یہ اللہ کو بات کیا ہے انبیاء علیہ السلام کوئی گناہ بھی نہ کریں پھر بھی پڑھیں اللہ میں نیز لمت و نفسی ظلمان کثیر ان لا یقفر سے مبائل آپ سنفرول ہیں میں ستر بار دن میں استغفار پڑھتا ہوں میں سو بار استغفار پڑھتا ہوں جب یہ آیتیں اُترتیں ہیں فَسَبِّ بِهُمْتِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُوْ کیا آپ استغفار نہیں کرتے تھے کیا آپ اللہ کی تسبی بیان نہیں کرتے تھے آپ تو فرماتے ہیں کہ میرا دل میں سویا ہوتا ہوں میرا دل جاکتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ آخری ایام میں کیا فرماتے ہیں فَسَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ میں اس کا بتاؤں آپ کو سارے آپ کی مشلوقہ حال دیکھیں گے پڑھیں گی نا انشاءاللہ اس کے بعد جب یہ آیتیں اُتری جب یہ سورہ اُتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر آپ نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی سبحانک اللہم ربنا وابیہم دیکھا اللہ مخفل سبحانک اللہم ربنا وابیہم دیکھا اللہ مخفل اب اس میں اللہ کی تسبیح بھی آگئی اور استغفار بھی آگیا اور سب سے زیادہ قریب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو جب یہ سجدے میں پڑھیں گی آپ ذرا دل سے یہ نہیں یہ نہیں کرنا یہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب تصویح کرتے ہیں ہم عورتوں کا زمین پتہ مرد ایسے ختم کیا پڑھا تم نے ایک بار سبحان اللہ پڑھو ایک بار نبی صلی اللہ فرمایا ایک بار دل سے سبحان اللہ پڑھو زمین و عثمان بھی عدد تیرے گناہوں سے برمی اللہ محبت کر دی ایک بار سبحان اللہ بنا کر پڑھو آواز آتی سجدہ ایسے سجدہ اوہ سجدہ آپ صلی اللہ فرمایا کہ ایسی نماز عورت کے گھنڈیرے کپڑے میں لبھیٹ کر اس کے مو پر مار دی جاتی ہے جو نماز کو اس طرح برباد کرتا ہے نہ رکو صحیح نہ سجدہ صحیح اور وہ نماز بددعا کرتی ہے اے اللہ اس کو اسی طرح برباد کر دے جس طرح اس نے مجھے برباد کیا موسیقی موسیقی موسیقی